کہ کیا بچپن میں کسی بچے کو خلافت دی جا سکتی ہے؟ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال لیکن نہیں بچپن میں جو ہے وہ اول تو اس کی بیعت ہی نہیں ہوتی وہ برکتر بیعت ہوتی ہے باقی خلافت دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنا نائب بنا دیا کہ جو امور اصلا و ارشاد کے میں کر رہا ہوں اس کے کرنے کی اس کو آگے اجازت ہوگی آگے بیعت بھی کر سکتا ہے تو وہ مقصود ہے اور بچے کے اندر ان چیزوں کی اہلیت نہیں ہے کیونکہ آخر بارک اس کے لئے ہونا ضروری ہے لہذا بچے کو خلافت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آگے اصلا و ارشاد کریں پاکستان میں کچھ ایسے کیسز دیکھنے میں آئے تھے تو وہ شاید موروسی طور پر چل رہی تھی تو وہ ان کے والد صاحب کی عمر بہت لمبی ہو گئی تھی تو انہوں نے انتقال سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں یہ جو اب اپنے اس بچے کو دے دیتا ہوں ساری وہ بچہ نہیں تھا وہ ان کا گرینڈ سن تھا میں سمجھ گیا بلکہ سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ نسبت منتقل کرتے ہیں کوئی انسان جو نسبت ہے اس نسبت کو منتقل کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی پیر و مششد یا شیخ دنیا سے جاتا ہے اس کو یہ خاص روحانی نسبت حاصل ہوتی ہے وہ کسی کی طرح منتقل کرنی ہوتی ہے تو انتقالی نسبت ہوتی ہے تو بس اوقات اپنے بیٹے کے وجہ اپنے پوتے کو منتقل کر دی نسبت تو انتقالی نسبت پوتے کی طرح منتقل ہو گئی اب یہ پوتا جو ہے وہ اگر جو ہے نابالگ ہے تو ابھی یہ وہ بہت و ارشاد بھی کر سکتا لیکن انتقالی نسبت ہونے کی وجہ سے اب یہ ہے کہ وہ خصوصیت اس کو ہوگی شیخ اپنے دادے کے ساتھ اب یہ بڑا ہوگا اور اس فیلڈ کے اندر محنت کرے گا اور اب یہ خلافت کے مقام پر قائم ہوگا اب آگے اس روحانی نسبت کر کے اور یہ لوگوں کو بیعت کر سکتا ہے وہ یہی طریقہ ہوتا ہے تو انتقالی نسبت کا پروسس ہوتا ہے وہ کسی بچے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے ماشاء اللہ موسیقی